اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جو بھارت میں رام مندر بننے سے اتنا پریشان ہے کہ اسے اب پی اوکے کے قبضہ ہو جانے کا ڈر ستانے لگا ہے یہ سن کر ہمیں بھی حیران ہوئی لیکن یہ جان لیجئے کہ پاکستان میں یہ بیان کوئی عام جنتہ کا نہیں ہے بلکہ یہ خوف پاکستان کی سرکار کا ہے اسے پی اوکے کو لے کر یہ خوف تدھان منطری نریندر موڈی سے ہے اسے پی اوکے کو لے کر یہ ڈر یو پی کے سی ایم یو کی عادتنات سے ہے پاکستان میں یہ ڈر وہاں کے ودیش منطرالے نے ظاہر بھی کیا اس کی اور سے جاری بیان کا پورا مجموع آپ کو ہم دکھائیں گے ساتھی یہ بھی دکھائیں گے کہ بابری مسجد کے نام پر وہاں کی میڈیا بھی کس طرح سے ہندوستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے یہ رپورٹ دیکھیں ایودھیا میں رام لالا ویراجما پاکستان پی اوکے کو لے کر پریشان پاکستان سرکار کا یہ بیان کیا آپ نے بھی سنا رام مندر میں پرار پردشتہ کی یہ عدبت اور دویت تصویر سامنے آئی تو پورا ہندوستان رام اوٹسو میں ڈوب گیا شام کو پی ایم نے اپنی آواز پر رام جیوتی جلائی اور بھارت کے کروڑوں گھر بھی دیئے سے روشن ہو گئے لیکن اس ایتیہاسک پل کو دیکھ کر پاکستان کیوں گھبرا گیا اصل میں پاکستان ویدیش منترالے نے پرار پردشتہ کے ٹھیک بات ایک بیان جاری کیا رام مندر نرمار پر زہر اگلا اور تاجب کی بات ہے کہ اس بیان میں آگے اس نے پیوکے سے قبضہ چھن جانے کا ڈر بھی ظاہر کیا سنیے پاکستان کے ویدیش منترالے نے کیا کہا بھارت میں ہندو تکی ویچار دھارا کا بڑھتا جوار کشیتری شانتی اور سر بھابنا کے لیے گمبیر خطرہ ہے یوگی بھارت کے دو پرمکھ راجیوں اتر پردیش اور مدھیا پردیش کے مکھے منتریوں نے بابری مسجد کے ودھونس اور رام مندر کے ادھگھاٹن کو پاکستان کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کے دشا میں پہلا قدم بتایا ہے پاکستان کا ویدیش منترالے اتنے پر ہی نہیں رکا رام مندر کے خلاف جہر اگلتے ہوئے اس نے پاکستان نے اپنے اس بیان میں ہر بار کی طرف مسلم کارڈ کھیلا ہے اور اتنا ہی نہیں بھارت کی مسجدوں پر خطرہ بتا کر بھڑکانے کی کوشش کی ہے اصل میں پاکستان نے اپنے اس بیان میں گیانواپی مسجد اور مدھورا میں شاہی ایدگاہ کی چرچہ کی اور بابری مسجد ودھونس کے بعد ان مسجدوں کو بھی بھارت میں ہندوطف کی بڑھتی وچاردھارہ سے خطرہ بتایا مجھے کی بات ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد سنیوکتراشتر سے لے کر ان انتراشتی سنگٹنوں سے بھارت میں اسلامی دھرہروں کو بچانے کی بے تکی اپیل بھی کی پاکستان کی اس حرکت کو کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ خام کھوا میں کون والی کرتوت اور یہ نصیحت وہ پاکستان دے رہا ہے جس کا دامن اپنے یہاں کے مندروں کو توڑے جانے سے داگدار ہے اصل میں پاکستان کا پیوکے والا یہ ڈر بھارت میں ایک بیان سے ظاہر ہوا مدی پردیش کے مکہ منتری مہن یادو نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایدیا کے بعد اب اکھنڈ بھارت کی باری ہے انہوں نے پیوکے کو بھارت میں ملانے کی بات بھی گئی تھی پاکستان اس سے گھبرایا ہے اور رام مندر پر بین مانگی نصیحت دی جبکہ پاکستان کا سچ کیا ہے یہ بھی سنیے امریکہ میں نیوک ٹائمز سے لے کر ترکیہ کی اڈولو نیوز ایجنسی سمیت دنیا بھر کی میڈیا ریپورٹس میں کئی بار دعوے کیے گئے کہ 1947 میں بٹوارے کے سمیں پاکستان کو جو 428 مندر ویراست میں ملے تھے ان میں سے کئی توڑ دیئے گئے اور آج کی ستھی یہ ہے کہ ان میں سے بمشکل 22 مندر ہی بچے ہیں ان بچے ہوئے مندروں میں کئی کھنڈہر میں تبدیل ہو چکے دوسرا سچ یہ ہے کہ 1992 میں جب ایودیا میں ویباد دھاچہ گرا گیا تھا تب پاکستان نے اپنے یہاں تیس سے ادھک مندروں کو توڑ دیا تھا تیسرا سچ یہ ہے کہ امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن نے حال ہی میں جاری پریس ریلیز میں کہا تھا کہ پاکستان اور چین میں دھارمک سوطنترتہ خطرے میں ہے امریکہ نے چین پاکستان کو دھارمک سوطنترتہ کے اولنگن کے معاملے میں چنتا والے دیشوں کی لسٹ میں ڈالا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی پاکستان آج بھارت کو رام مندر پر نفرت والی نصیحت دے رہا ہے